اگر آپ کے پاس پی ایف نمبر دوہزار چودہ سے پہلے کا ہے تو آپ اپنا یو ایف نمبر کیسے نکال سکتے ہیں یا آپ اس میں سے پی ایف کیسے نکال سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو اس بار میں بتانے والا ہوں دوستو دوہزار چودہ کے بعد کا اگر پی ایف نمبر ہوتا ہے تو اس کیس میں آپ کے پاس کمپنی نے یو ایف نمبر بنایا ہی ہوگا تو آپ کو اگر یو ایف نمبر ملتا ہے تو ہی آپ اسے آن لائن نکال سکتے ہیں اب آپ کے پاس اگر UN نمبر کے نہیں ہے تو آپ کے پاس دو اوپشن ہے پہلا اوپشن ہے کہ جو آپ کا PF کے ویب سائٹ کے اوپر ایکٹیویٹ UN نمبر کا اوپشن آ رہا ہے اس میں جب آپ اپنا PF نمبر ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو وہاں پر اوپشن آتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایکسٹنگ UN نمبر ہو تو آپ اس کے ساتھ اسے اٹیج کر سکتے ہیں اپنے PF نمبر کو تو اگر وہ اوپشن آپ ٹرائے کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو سفلتا لگتی ہے تو آپ وہ چیز ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن اگر مالو اس سے نہیں ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں گے تو آپ کے پاس دو اوپشن بچتے ہیں پہلا اوپشن ہے کہ آپ کو آپ کی کمپنی میں جانا ہے کمپنی میں جا کے آپ کو آپ کی کمپنی دو چیزیں کر کے دے سکتی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ جو آپ کا PF نمبر ہے اسی PF نمبر کے بیس پہ آپ کو آپ کی کمپنی فارم بنا کے دے سکتی ہے ویڈرول فارم ویڈرول فارم بنا کے دے سکتی ہے اگر آپ کے ریکارڈ میں کوئی گلتی ہے تو جوئن ڈیکلریشن فارم بنا کے دے سکتی ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا پھر آپ کو یہ فارم لے جا کے PF آفیس میں جمع کرنا ہوگا PF آفیس سے آپ کا کام ہو جائے گا دوسرا اوپشن ہے کہ آپ کی کمپنی کیا کرے گی جو آپ کا پرانا PF نمبر ہے اس کے بیس پہ آپ کو ایک نیا UN نمبر جنریٹ کر کے دے دے گی نیا UN نمبر جنریٹ کرے گی جب آپ کو UN نمبر مل جائے اس کے بعد آپ اپنا اپلائی کر سکتے ہیں اپنا آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں چاہے تو کریکشن چاہے تو ویڈرول لیکن زیادہ تر کیس میں کیا ہوتا ہے کمپنی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے کمپنی کلوز ہو گئی ہوتی ہے تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے تو اگر آپ کے کمپنی چالو ہے اگر آپ کی کمپنی چالو ہے تب تو آپ کو کمپنی سے ہی فارم بھروانا پڑے گا لیکن اگر کمپنی بند ہو گئی ہے تو آپ اپنے پی ایف آفیس میں جا سکتے ہیں وہاں اپنا پی ایف نمبر دیجئے فارم بھریئے وہاں سے جو ڈیٹیلز ملتی ہیں آپ کو وہ ڈیٹیلز فیل کیجئے پھر بینک کے منیجر سے سینیچر کرائیے اس کے بعد آپ اپنا پی ایف آفیس میں جمع کر سکتے ہیں تو کیا اس میں میں کوئی مدد کر سکتا ہوں اس میں میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں کیا کوئی اور مدد کر سکتا ہے ہاں کر سکتا ہے لیکن یہ دھیان رکھیں کہ یہ کام ہونا مشکل ہے تو آپ جب کسی سے مدد لیں تو یہ ضرور پکا کر لیں کہ وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے وہ آپ کا جنرین کام کر سکتا ہے یہ آپ کو اشور ہو جائے اس کے بعد ہی آپ اس سے اپنا کام کرانے کا کریں اگر ٹھیکے دار بھاگ گیا ہے یا ٹھیکے دار نہیں مل رہا ہے تو آپ کا وہ پیسہ ڈوب گیا ہے ایک طرح سے جو آپ کے پیسے ہیں اسی طرح کے اور بھی بہت ساری لوگوں کے پیسے ہیں لگبک چالیس ہزار کرون روپے ایسے ہیں جو لوگوں کے پی ایف میں فسے ہوئے ہیں اور جو کوئی کلیم کرنے نہیں آرہا کیوں نہیں کلیم کرنے آرہا کیونکہ پرانے ہیں کوئی مر گیا کسی کو پتا نہیں ہے پی ایف میں کیا ریکارڈ ہے یا کسی کو پتا ہے تو وہ نکال نہیں پا رہا ہے اس طرح کی باتیں ہیں تو اگر دوہزار چودہ سے پہلے کا ہے تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے اگر دوہزار چودہ سے بعد کا ہے پھر آپ ایک بار میرے کو اپنا میمبر آئی ڈی بھیج سکتے ہیں اگر مجھے یو ای نمبر ملے گا تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن اس کے فیس لگے گی اور دوہزار چودہ سے بعد کا جو پی ایف ہے اس کے لئے میں نے ویڈیو الگ سے بنا رکھی ہے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ڈیٹیل میں بتا رکھا ہے تو آشا کرتا ہوں یہ جانکاری آپ کو کام کی لگی ہوگی بہت بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے اس لئے مجھے یہ جانکاری آپ کو ایک الگ ویڈیو میں بنا کے دینی تھی تو میں آپ کو آج یہ دے رہا ہوں بہت بہت دھنیواد